اے اہلِ اسلام اب خدا اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے اہد کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے مشرکو تم زمین میں چار مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم خدا کو آجز نہ کر سکو گے اور یہ بھی کہ خدا کافروں کو رسوہ کرنے والا ہے اور حج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگہ کیا جاتا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دست بردار ہے پس اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر نہ مانو اور خدا سے مقابلہ کرو تو جان رکھو کہ تم خدا کو ہرا نہیں سکو گے اور اے پیغمبر کافروں کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو ابتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے اہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور نہ تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو تو جس مدد تک ان کے ساتھ اہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ خدا پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھے رہو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو ان کی راہ چھوڑ دو بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ کا خاستگار ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ کلام خدا سننے لگے پھر اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے اہد توڑ ڈالا خدا اور اس کے رسول کے نزدیک اہد کیوں کر قائم رہ سکتا ہے ہاں جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک اہد کیا ہے اگر وہ اپنے اہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو بے شک خدا پرہزگاروں کو دوست رکھتا ہے بھلا ان سے اہد کیوں کر پورا کیا جائے جب ان کا یہ حال ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالیں تو نہ قرابت کا لحاظ کریں نہ اہد کا یہ مو سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں یہ خدا کی آیتوں کے عوض تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو خدا کے رستے سے روکتے ہیں کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتے داری کا پاس کرتے ہیں نہ اہد کا اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اگر اہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دالیں اور تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواوں سے جنگ کرو یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر خدا کے جلاوطن کرنے کا عظم مسمم کر لیا اور انہوں نے تم سے اہد شکنی کی ابتدا کی کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرتے کے ایمان رکھتے ہو اسے خوب لڑو خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوہ کرے گا اور تم کو ان پر غلبہ دے گا اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا اور خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے جا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو متمیز کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور خدا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے مشرکوں کو زیبہ نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں ان لوگوں کے سب آمال بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے آمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے نعمت ہائے جاویدانی ہے اور ان میں عبدالعباد رہیں گے کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلح تیار ہے اے اہل ایمان اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں اے دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو خدا اور اس کے رسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھیرے رہو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کسرت پر غرہ تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پیچھ پھیر کر پھر گئے پھر خدا نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے پھر خدا اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے مرک تو پلید ہیں تو اس برس کے بعد وہ خانہ کعبہ کے پاس نہ جانے پائیں اور اگر تم کو مفلسی کا خوف ہو تو خدا چاہے گا تو تم کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک خدا سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے جو لوگ اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں یہود کہتے ہیں کہ ازیر خدا کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں یہ ان کے موں کی باتیں ہیں پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں خدا ان کو ہلاک کرے یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے نور کو اپنے موں سے پھونک مار کر بجھا دیں اور خدا اپنے نور کو پورا کیے بغیر رہنے کا نہیں اگرچہ کافروں کو برا ہی لگے بھی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ کافر ناخش ہی ہوں مومنوں اہل کتاب کی بہت سے عالم اور مشایخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو اس دن کے عذابِ علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزک کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیچھیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں بارہ ہیں یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کتابِ خدا میں برس کے بارہ مہینے لکھے ہوئے ہیں ان میں سے چار مہینے عدب کے ہیں یہی دین کا سیدھا رستہ ہے تو ان مہینوں میں قتالِ ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ خدا پرہزگاروں کے ساتھ ہے آپ کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام تاکہ عدب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں ان کے برے عامال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا امنوں تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلے کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیچے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ دونوں غار سور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور بات تو خدا ہی کی بلند ہے اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے تم صبح بار ہو یا گرہ بار یعنی مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت گھروں سے نکل آؤ اور خدا کے رستے میں مال و جان سے لڑو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے بشرتے کے سمجھو اگر مال غنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ہلکا ہوتا تو تمہارے ساتھ شوق سے چل دیتے لیکن مسافت ان کو دور دراز نظر آئی تو عذر کریں گے اور خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ ضرور نکل پڑتے یہ ایسے عذروں سے اپنے تئی حالات کر رہے ہیں اور خدا جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تا تمہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہ تم پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جاتے جو سچے ہیں اور وہ بھی تمہیں معلوم ہو جاتے جو جھوٹے ہیں ان کو اجازت کیوں دی جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو تم سے اجازت نہیں مانگتے کہ پیچھے رہ جائیں بلکہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور خدا پرہزگاروں سے واقف ہے اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو خدا پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں سو وہ اپنے شک میں ڈاما ڈول ہو رہے ہیں اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے لیکن خدا نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد دلوانے کی غرص سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لئے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور خدا کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں کہہ دو کہ ہم کو کوئی مسئبت نہیں پہنچ سکتی بجوز اس کے جو خدا نے ہمارے لئے لکھ دی ہو وہی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کی منتظر ہو اور ہم تمہارے حق میں اس بات کی منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے تو تم بھی انتظار کرو ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم نافرمان لوگ ہو اور ان کے خرچ اموال کی قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سیوہ اس کے کہ انہوں نے خدا سے اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے تم کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا خدا چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں اور خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائیں ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تخصیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں اگر ان کو اس میں سے خاتر خواہ مل جائے تو خوش رہیں اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں اگر وہ اس پر خوش رہتے جو خدا اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں خدا کافی ہے اور خدا اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا صدقات یعنی زکاة اور خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تعلیف قلوب منظور ہیں اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو عزا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نراکان ہے ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے وہ خدا کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ رسول خدا کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے یہ لوگ تمہارے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں حالانکہ یہ دل سے مومن ہوتے تو خدا اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا یہ بڑی رسوائی ہے منفق درتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اترائے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ جس بات سے تم درتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کر دے گا اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے کہو کیا تم خدا اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے پہانے مت بناو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں نافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو بھلا دیا بے شک منافق نافرمان ہیں اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جل کے رہیں گے وہی ان کے لائق ہے اور خدا نے ان پر لانت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے تم نافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں وہ تم سے بہت طاقتور اور مال اور اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے بہریاب ہو چکے سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامال دنیا اور آخرت میں زائع ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے یعنی نوح اور آد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکاة دیتے اور خدا اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر خدا رحم کرے گا بے شک خدا غالب حکمت والا ہے وہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے اور خدا کی رضا مندی تو اس سب سے بڑھ کر نعمت ہے یہی بڑی کامیابی ہے اے پیغمبر کافروں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پاسکے اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کونسا دیکھا ہے سیوہ اس کے کہ خدا نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر مو پھیر لیں تو خدا ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا اور میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے لیکن جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا کر کے پھر بیٹھے خدا نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کیلئے جس میں وہ خدا کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس لیے کہ انہوں نے خدا سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کیا ان کو معلوم نہیں کہ خدا ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے جو زی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں ان پر جو منافق تعان کرتے اور ہستے ہیں خدا ان پر ہستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے تو ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے اگر ان کے لیے ستر دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی خدا ان کو نہیں بخشے گا یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول سے کفر کیا نہیں دیتا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا ان سے کہہ دو کہ دوزک کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے کاش یہ اس بات کو سمجھ دے یہ دنیا میں تھوڑا سا ہس لیں اور آخرت میں ان کو ان عامال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا اگر خدا تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا یہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے ان کے مال اور اولاد سے تاجب نہ کرنا ان چیزوں سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں اس صورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں اس بات سے خوش ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں خود ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور سہرہ نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے اور جنہوں نے خدا اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریع کے جہاد ہوں یعنی جبکہ خدا اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے اور خدا بخشنے والا مہربان ہے نہ ان بے سرو سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں تو وہ لوٹ گئے اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں خدا نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے پس وہ سمجھتے ہی نہیں جب ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے تم کہنا کہ عذر مت کرو ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے خدا نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور ابھی خدا اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو سو ان کی طرف التفات نہ کرنا یہ ناپاک ہیں اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا دہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو آکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے بعض دہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تعوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مسئیبتوں کی منتظر ہیں انہی پر بری مسئیبت واقع ہو اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے بعض دہاتی ایسے ہیں کہ خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو خدا کی قربت اور پیغمبر کی دعاوں کا ذریعہ سمجھتے ہیں دیکھو وہ بے شبا ان کے لیے موجب قربت ہے خدا ان کو انقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ان لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انسار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے اور تمہارے گرد و نوہ کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم جانتے ہیں ہم ان کو دوہرہ عذاب دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا قریب ہے کہ خدا ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے ان کے مال میں سے زکاة قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے اور خدا سننے والا جاننے والا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کی حکم پر موقوف ہے چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرص سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں تم مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے اس خاول ہے کہ اس میں جایا اور نماز پہایا کرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور خدا پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ رضا جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خل جان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے خود نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سعودہ تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے تبا کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیک کاموں کا عمر کرنے والے بری باتوں سے منع کرنے والے خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابتدار ہی ہوں ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کرنے بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے خوشی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور خدا کی سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے بے خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انسار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بازوں کی دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی بے شک وہ ان پر نہائیت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانے بھی ان پر دوبر ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اے اہل ایمان خدا سے ڈرتے رہو اور راست بازوں کے ساتھ رہو اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان تیہ کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے عامال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے عامال کا بہت اچھا بدلہ دے اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حضر کرتے اہل ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں اور جان رکھو کہ خدا پرہزگاروں کے ساتھ ہے اب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزہ کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے حق میں خبز پر خبز زیادہ کیا اور وہ مرے بھی تو کافر کے کافر آئے دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں اور کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے پھر پھر جاتے ہیں خدا نے ان کے دلوں کو پھر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے گو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گرہ معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہائیت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفائت کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے